الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد کبیرہ گناہوں کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں اور روزانہ چند گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ ہمیں معلوم ہو کہ کن باتوں سے ہمارے رب نے اور ہمارے رسول علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو دنیا میں بھی زلت کا سزا کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی کا اور بہت بڑے عذاب کا باعث بنیں گے کبائر کے حوالے سے آج بھی ہم تین گناہوں کا ذکر کریں گے وعدہ خلافی ہے دوسرا گناہ خیانت کرنا ہے اور تیسرا گناہ تکبر کرنا ہے ان تین گناہوں پر آج قدر وضاحت سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی بات وعدہ خلافی وعدے کو توڑنا وعدے کو پورا نہ کرنا وعدے کے خلاف کرنا مسلمان کون ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو ہمیشہ توڑتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ منافقین کے چند صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف عرضی کرتا ہے جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے اس کے پاس وہ خیانت کرتا ہے اور جب جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے استغفراللہ فرمایا کہ جس میں یہ ساری باتیں ہیں وہ پکہ منافق ہے اور جس میں جتنی باتیں ہیں وہ اتنا پرسنٹ منافق ہوگا آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ وعدہ کے تعلق سے ہیں اور منافق کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے اور مومن کون ہوگا وہ اپنے وعدے کا پکہ ہوگا لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں جملہ سنتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے یہ ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہقی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا دین لما لا عہد لہو اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اللہ اکبر دین کی نفی ہو رہی اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا کیا مطلب ہے اس کا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین فقط چند رچولز کا نام نہیں ہے چند صرف موٹس آف ورشپ کا نام نہیں ہے چند صرف عقائد کے مجموعے کا نام نہیں یہ دین تو پوری زندگی کے لئے رہنمائی عطا کرتا ہے اور زندگی کے معاملات میں وعدہ پورا کرنا یہ ایک بہت بڑا تقاضہ ہے چنانچہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کے ذیل میں قرآن صورت المؤمنون کے آغاز میں ابتدائی آیات میں یہ بھی اشارت فرماتا ہے وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جنت الفردوس پانے والوں کی یہ بنیادی صفات میں سے صفت ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہیں یہ تو شاید ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی بات نہیں اگر وعدہ توڑ دیں کوئی بات نہیں اگر ہم جھوٹا وعدہ کر لیں کوئی بات نہیں اگر ہم نے اپنے وعدے کے خلاف کر لیا تو شاید ہمارا خیال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صورت المائدہ کے شروع میں یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو اپنے عقد عقد کی جمع عقود وعدہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور قرآن فرماتا ہے سورة بنی اسرائیل آیت نمبر چونتیس میں ترڈی فور میں بے شک آہد کے بارے میں وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا قرآن تو یہ کہے اور اللہ کے نبی کے آحادیث بار بار ہمیں وعدے پر توجہ دلائیں اور ہم کہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے آئیے تھوڑا تذیر کریں کہاں کہاں وعدے کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ وعدے لکھ کر کرتے ہیں جوب کا اگریمنٹ ہوتا ہے بزنس کا اگریمنٹ ہوتا ہے کلیر کوئی پروڈکٹ ہم نے سیل آوٹ کرنا ہے اس کا اگریمنٹ ہوتا ہے کمپنیز کے اگریمنٹ ہوتے ہیں رینٹ کا اگریمنٹ ہوا کرتا ہے بزنس کے اور اگریمنٹ ہوا کرتے ہیں ٹیکنیکل اگریمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی اگریمنٹ ہوا کرتے ہیں یہ سب وعدے ہمارے میں نے آپ کو دکھایا ایک سیمپل اور کہاں یہ سپیسیفیکیشن ہے ڈیل ڈن ہوئی میں آپ کو ایک لاکھ پیس پروائیڈ کروں گا میں اس کے اگینسٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں میں ایکس فیچر بتاتا ہوں اور وائ فیچر دے رہا ہوتا ہوں میں ایکس کالٹی بتاتا ہوں مگر میں وائ کالٹی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہوں یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے یہ وعدے کی خلاف ورزی تو کچھ ہمارے ریٹن اگریمنٹ سے لکھی ہوئے موہدیں کچھ ہمارے ان ریٹن ہوتے ہیں جس کو ہم انگلیز میں امپلائٹ اگریمنٹ کہتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو تسلیم شدہ ہیں بتانے کی ضرورت نہیں شادی جب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں مسلمان معاشروں میں نکرامہ بنتا ہے نا کئی لکھا ہوتا ہے کہ اولاد کی پرورش کرنی ہے کئی نہیں لکھا ہوا مگر اٹس امپلائیڈ کہ اولاد کی پرورش کرنی ہے ماباپ نے اور ماباپ نہ کرے تو معاشرہ بری نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ تم نے ظلم کی اپنی اولاد کے ساتھ یہ امپلائیڈ اگریمنٹ ہے امپوسٹ بائی در سوسائیٹی از ویل اور شریعت بھی اس کا حکم ہمیں دیتی ہے اولاد نے کہیں معاہدہ نہیں کیا تھا ماباپ کے ساتھ کے ان کی رسپیکٹ کرنی مگر معاشرہ اس اولاد کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اگر معاشرہ بیدار ہے تو اس اولاد کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے جو اپنے ماباپ کے ساتھ ظلم و صدم کر رہی ہے حالیٰ کہ ماباپ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا مگر سوسائیٹ اس کو تسلیم کرتی ہے لیکن ہاں شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے کہ ماباپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو ماباپ کو کہا کہ پرورش کرو اولاد کو کہا کہ رسپیکٹ کرو یہ ان ریٹن اگریمنٹس ہیں بٹ دیار اگریمنٹس یہ وہ مہائدے ہیں جو سوسائیٹی بھی ہم پر بائنڈنگ اس کی کرتی ہے اور اللہ کی شریعت نے بھی اس کا ہم سے تقاضہ کیا مگر ناظرین کرام ہمارا سب سے بڑا وعدہ تو اللہ تعالیٰ سے ایاکا نعبدو اللہم تیری عبادت کرتے روزانہ کرتے نا دوراتے نا سور فاتحہ ہر نماز کی حرکت میں اس وعدے کا ہم کتنا پاس کرتے ہیں زندگی پر اللہ تیری عبادت کریں گے تیری بندے بند کر رہیں گے یہ ہم نے وعدے کی ہوئے ہیں ہاں ہم اہل پاکستان کی اگر بات کریں ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یاد ہے لا کو جانے قربان کی تکاہے کے لیے ایک خطہ زمین مل جائے اللہ جہاں تیری اور تیری رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے کہاں ہے وہ وعدہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تا وطن سے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے بہرحال ہم مارکٹس میں جاتے ہیں ہم چیک بھیجوا دیتے ہیں اور یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پیمنٹ ملنے لگی ہے دو دن میں چیک لئر ہو جائے گا کہتے ہیں نا اور وہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے چیک باؤنس ہو رہے ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آخر یہ آخر کیا کر رہے ہیں یہ وعدہ کی خلاف عرضی ہے اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات تیبہ دیکھتے ہیں تو مشرقوں نے بھی کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں اور آپ اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے قرض بھی ایک وعدہ ہے لے کے کھا جاتے ہیں بیچ کھاتے ہیں اس کو اور اب کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں یہ اتنی حل کی بات نہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پوچھوں گا تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تمہارے وعدوں کے بارے میں چاہے بندوں سے مطالق تھے یا بندوں کے رب اللہ تعالی سے مطالق وعدے تھے قرآن کہہ رہے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو قرآن کہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو وعدوں کی تکمیل کرنا ہوگی حدیث کہتی ہے وہ منافق ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب کسی قوم میں وعدہ خلافی ہونے لگے جب کسی قوم میں وعدہ خلافی ہونے لگے تو اللہ تعالی باہر سے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا ہے اور وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی باہر سے ان پر لوگوں کو مسلط فرماتا ہے غیروں کو اور ان پر حکومت بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں یہ ابن ماجہ میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازہ کیجئے آج ہماری قومی روش وعدوں کے بارے میں کیا ہے حکمرانوں سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیں عوام الناس کو بھی اور غیر ہم پر کس قدر مسلط ہیں اور ہم ان کے ظلم و ستم کے کس قدر شکار ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے زبانِ رسالت کی صداقت کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظر کرام دوسری بات جو اسی کے تسلسل میں ہے دوسرا ایک اور بڑا گناہ جس پر توجہ کرنا اور کرانا مقصود ہے وہ ہے خیانت کا معاملہ خیانت امانت میں خیانت کرنا جیسے کہ ہم یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ایک علامت اسی حدیث میں یہ بھی ہے جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے کون منافق منافق اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث بہقی شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو اپنی امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں جو اپنی امانتداری کی روش پر قائم نہ رہے جو اپنی امانت کا پاس نہ رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن حکیم سے پوچھے لیتے ہیں قرآن حکیم جنت الفردوس والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آیت پیش کی گئی صورت المؤمنون کے آغاز میں والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لہاد رکھتے ہیں تو جنت الفردوس چاہتے ہو تو اپنی امانتوں کا لہاد رکھنا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ کا کسی کو پسند نہ فرمانا اس کا کیا مطلب وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور اللہ کے فضل سے دور اللہ کی نظر کرم سے دور اس سے بڑھ کا ذلت اور رسوائی کیا ہوگی بندے کے لیے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے اس کے فضل سے اس کی عطا سے اس کی نعمت سے دور کر دیا جائے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو یہ منافق کی علامت کہ خیانت کرتا ہے یہ ایمانداری یہ اگینسٹ بات ہے کہ بندہ خیانت کرنے والا ہو فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور ایمان نہ ہو تو بندے کو نجات آخرت میں کیسے ملے گی اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ناظر کرام یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے امانت کسے کہتے ہیں کیا صرف روپے پیسے کے معاملے میں امانت آپ نے میرے پاس لاکھ روپے رکھوا دیا میں نے آپ کو واپس کر دیا آپ نے فلاش ہے میرے پاس رکھوا دی میں نے آپ کو واپس کر دی یہ تو امانت ہے ہی ہے لیکن کیا امانت اتنی ہی ہے نہیں امانت کا بڑا وسیط تصور ہے ہمارے دین میں چنانچہ کبھی حدیث میں ذکر آیا کہ مجالس جب ہوتی ہیں گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں کچھ مشورے ہوتے ہیں المجالس بالامانہ یہ مجلسیں یہ بھی امانت ہیں اندر کی بات کو باہر لیک آؤٹ نہیں کیا جائے گا اعتماد کر کے ڈسکشن ہوا تو اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اس کی تفصیل میں اور جائیں تو بہت سارے پہلو آتے ہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دو تو یہ بھی امانت ہے میرے پاس ایک ذمہ داری ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں میں جوب کرتا ہوں میں تنخواہ دیتا ہوں بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپیہ آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اب میرے پاس وہ امانت ہیں کیا میں سہولہ آنے درست اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں یہ امانت کا دقادہ ہے اب ہو یہ رہا ہو کہ ترخہ تو میں پوری لینا چاہتا ہوں مگر ٹائم میں ڈنڈی مارتا ہوں کام میں ڈنڈی مارتا ہوں اور گورنمنٹ آفیسز سیمی گورنمنٹ بلکہ پرائیوٹ انسٹیوشنز کے اندر لگا رکھا ہے کوئی کرکٹ کا میچ لگا رکھا ہے کوئی ٹاک شو لگا رکھا ہے کچھ اور اور اس کے اندر لگے ہوئے اور جو وقت ہم نے جس کی تنخواہ لینی ہے اور لیتے ہیں اس کو برباد کر رہا ہے یہ کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہے میں کہیں ذمہ دار بنایا گیا مجھے کچھ آثورٹی دی گئی ہے مجھے کچھ ایسٹس دیئے گئے مجھے کچھ فیسلیٹیز دی گئی ہیں ادارے کے لیے یا اگر گورنمنٹ کے ادارہ تو عوام کی بہبوت کے لیے میں اب اس سیٹ کا غلط استعمال کروں اختیار کا غلط استعمال کروں ان ایسٹس کا میس یوز کروں فیسلیٹیز کا میس یوز کروں تو میں نقصان کروں قوم کا اور ہاں جو قومی اداروں میں ہوں حکومتی اداروں میں ہوں اور عوام کے ٹیکسس پر وہ ادارے چلتے ہوں وہاں بیٹھ کر کوئی خیانت کرنے والا ہے وہ پوری قوم کا مجرم ہے دیکھئے ایک شخص کسی عام کمپنی میں جوب کرتا ہے بلکہ کمپنی میں نہ کہیے ایک آفس میں جوب کرتا ہے جو ایک شخص کی ملکیت میں ہے یہاں اگر ڈنڈی ماری جائے تو اس شخص کا نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بڑی کمپنیوں جہاں شیئر ہولڈر زیادہ ہو تو زیادہ نقصان ہوگا اور کوئی قومی اداروں کے اندر ہو اور وہاں نقصان کیا جا رہا ہے اس طرح کا تو پوری قوم کا نقصان کیا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا معاملہ تو پھر یہ خیانت یہ حقوق العباد کی کتاہی کا معاملہ بھی ہو جائے گا اور حقوق العباد کی کتاہی آپ جانتے ہیں نا حقوق العباد میں اگر کتاہی کی ہے بندوں کا حق اگر مارا اللہ تعالیٰ معافی نہیں فرماتے جب تک کہ مطالقہ بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے آج ہمارے ہاں دیکھئے آفیسز کے معاملات کے اندر تعلیم اداروں کے معاملات کے اندر اور حکومت اداروں کے معاملات میں فورسز کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے اندر خیانت کتنا بڑا جرم کس قدر بڑے لیول پر خیانت کا معاملہ معاملہ کہاں تک جائے گا اللہ کے حق میں بھی کتائی ہو رہی بندوں کے حق میں بھی کتائی ہو رہی حقوق اللہ بھی پامال ہو رہے ہیں حقوق العباد بھی پامال اگر ہو رہے ہیں تو کل اللہ کا عذاب کس قدر بھڑکے گا اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے ناظر کرام ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مشرقین نے کہا وہ صادق جن کو مشرقین نے کہا کہ وہ امین کہا ان کی صداقت اور امانت اور کہا آج ہمارا طرز عمل ہم چند پیسوں میں بھی خیانت کر جاتے ہوں نابطول کی کمی بھی خیانت ہے کیا مطلب میں پیسے پورے لینا چاہ رہا ہوں کسی شیئے کو بیچنے کے شیئے کم دے رہا ہوں یہ بھی خیانت ہے کہاں کہاں تک کہ خیانت کے پہلو جا رہے ہیں تو ہم جس رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ تو صداقت کا پیکر وہ تو امانت کا پیکر اور ہم ان سے محبت کے دعوے دار بھی ہوں اور ہمارا طرز عمل ایسا ہو تو وہ تو فرمارے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کے پاسداری نہیں کرتا یہ دو باتیں ہوئیں وعدہ خلافی کے تعلق سے اور خیانت کے تعلق سے تیسری بات جو قدر تفصیل طلب ہے وہ ہے تکبر کا معاملہ پچھلی چند نشستوں میں ہم نے جن گناہوں کا ذکر کیا وہ ہمیں اعمال میں ہوتے ہوئے کچھ پہلو دکھائی دیتے ہیں تکبر ایک ایسی شئے ہے جس کا اصلاً تعلق ہمارے باطن سے ہے ہاں اس کا اظہار کچھ عمل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اصلاً تعلق باطن کی کیفیات کے ساتھ ہے تکبر یہ تیسرے بڑے گناہ پر آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں تکبر المتکبر یہ اللہ کا نام ہے المتکبر بڑائی والا اور بڑائی تو فقط اللہ کے لیے ہے آپ غور فرمائیے مسلمانوں کے درمیان ہر چند گھنٹوں کے بعد اذان ہے اقامت ہے نماز ہے سب سے زیادہ کس بات کو ہم دوراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی ہی ہے نا اذان میں اقامت میں نماز میں رکو میں سجود میں قیام میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار اسی کا ویڑ بار بار اسی کے دورائی بار بار اسی کے دورائی کیوں یہ وہ سب سے پہلا جرم ہے جو اللہ کی مخلوق میں کسی نے کیا تھا یاد آیا شیطان اللہ کا حکم تا سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام اس نے اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو لڑایا آج کل بھی کہا جاتا ہے نا لوجیکل بات ہونی چاہیے لوجیکل منطقی بات ہونی چاہیے حالانکہ اگر ہر بات لوجیک میں آ جاتی تو نہ کسی کتاب کی ضرورت تھی نہ کسی رسول کی ضرورت تھی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کتابوں کا سسلہ قائم فرمایا عقل استعمال کی جائے گی مگر حدود میں رہ کر جورسڈکشن میں رہ کر شیطان نے عقل کو غلط جگہ استعمال کیا لوجیکل بھی بنا بہت یہ بہت بڑا فیکٹر ہے سمجھنے کی ضرورت ہے بڑا لوجیکل تھا وہ لیکن یہ لوجیک غلط جگہ استعمال ہو گئی اللہ اللہ ہے خالق کائنات مالک کائنات اللہ نے حکم دیا جھگ جاؤ آدم کے سامنے وہ کہتا ہے نہیں ایلا تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا آگ جلاو اوپر جاتی لوجیکل بات نہ مٹی اچھا لو نیچہ آجائے گی وہ کہتا ہے میں اعلی ہوں یہ ادنا ہے میں اعلی تکبر بڑائی اور یہ ادنا ہے میں کیوں اس کو سجدہ کروں یہ ہے وہ پہلی نافرمانی جو رب کائنات کی ہوئی اور بڑائی میں آنا چاہا بڑا تھا نہیں بڑا بننا چاہا پستک بڑا اور اس نے تکبر کرنا چاہا تھا نہیں بڑا بڑا بننا چاہا اور عقل استعمال کی یہ شیطنت ہے لوجیک استعمال کی یہ شیطنت ہے کیا مطلب شیطان کا یہ طرز عمل ہے اللہ کے وعد حکم کے پیرلل عقل استعمال کر رہا ہے اللہ کے وعد حکم کو اپنی عقل یا لوجیک پر پرکھنے کی کوشش کر کے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تکبر میں آ گیا یہ اعلی نہیں ہے یہ ادنا ہے اعلی تو میں ہوں میں کیوں سجدہ کروں اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا اپنی رحمت سے دور کر دیا لعنت اس پر فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے جو تیری پیرلی کریں گے ان سب کو بھی جہنم میں ڈالوں گا یہ ہے تکبر اور المتکبر اللہ کے ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ابودعو شریف کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے یہ تکبر میری چادر ہے یہ تکبر یہ میری چادر ہے اور جو اسے مجھ سے چھیننا چاہے گا اللہ فرما دے میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا اللہ اکبر اللہ فرمارے حدیث قدسی ابودعو شریف میں اللہ فرمارے یہ تکبر یہ بڑائی یہ میری چادر ہے اور جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا اللہ اکبر اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ہے ابودعو شریف میں مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور قرآن کیا کہتا ہے سور مؤمن کے آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کریں گے اپنے آنکھوں کو سمجھ بیٹھیں گے سید خلون جہنم داخرین انقریبو زلیل اور خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اکبر تو تکبر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے کیسے چیک کریں ناظر کرام کیسے چیک کریں کہ تکبر تو نہیں ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے حاصل کلام ہم دیکھ لیں میرے سامنے بیوی آتی ہے بہرحال وہ چھوٹی ہے مجھ سے عمر میں اور مرد کو اللہ نے ایک درجہ اوپر رکھا گھر کا انتظام چلانے کے لیے میرے سامنے میری اولاد آتی ہیں وہ تو میرے بچے ہیں میرے سامنے چپراسی آتا ہے میرے سامنے جھاڑو دینے والا آتا ہے میرے سامنے پانی بھرنے والا آتا ہے میرے سامنے سبزی فروغ کرنے والا آتا ہے چیک کر لو میں کیا میں ویٹ کرتا ہوں میں بڑھا ہوں یہ سلام مجھے کرے گا میں بڑھا ہوں نا تو یہ کیا ہے بس یہی تکبر ہے بڑھائی اپنے آپ کو کو سمجھنا یہی تکبر ہے اور اللہ کے نبی فرمارے علیہ السلام جو سلام میں پہل کر لے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے گویا جو نہیں کر رہا جو پہل نہیں کر رہا کیا مطلب ہو اس کا اس میں تکبر کا انصر موجود ہے اچھا ایک اور انداز سے دیکھئے ہماری اوقات کیا ہے بڑا خوبصورت ایک ایس ایم ایس عربی میں آیا تھا سادس الفاظ ہیں انسان کیا ہے ماہ ہوا انسان انسان کیا ہے منت تراب منت تراب عالت تراب الیت تراب فی تراب مٹی سے بنا ہے مٹی پر چل رہا ہے مٹی کی طرف جائے گا مٹی مٹی ہو جائے گا کیا کڑھا ہمارے اندر ایک بزرگ نے کسی کو اکڑتے ہوئے دیکھا کہا کس بات پر تو اکڑھا ہے وہ اکڑ کے چل رہا تھا سینہ تان کر چل رہا تھا ہمارے بھی چال سے بات چل جاتا ہے چال سے بات چل جاتا ہے تو کہا کیوں اکڑ ہے کہا میں یہ میں وہ کہا تو اپنی ایک تخلیق کے عامل پر غور کر ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا اللہ نے تجھے پیدا کیا تیری اوقات کیا ہے اور قرآن کہتا ہے تم سینہ تان کر چلو اور پیر مار کر چلو نہ تم زمین کو پھار سکتے ہو نہ آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی برابر ہو سکتے ہو نہ زمین پھار سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو کس بات کی اکڑ کیا اوقات ہے تمہاری غور کر انسان اور ہاں اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر نوازا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بہت کچھ ان کے پاس تھا اور بہت کچھ ان کو عطا ہوا اور عطا ہوتا رہے گا اللہ کی طرف سے مگر ان کا عالم کیا ہے اے اللہ دعا فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ مجھے مسکینوں میں اٹھا صحابہ اکرام کے درمیان عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے گھر میں امائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے فتح مکہ جیسی عظیم فتح ملنے ہی ہے اور آپ کی پیشانی اوٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں اللہ کے ایک آجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں جن کو اتنا کچھ عطا ہوا جس کی کوئی حد نہیں ہے ان کی یہ آجزی آپ کی میری کیا عقاد ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں ہم بندے ہیں اور بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے تکبر اللہ کو پسند نہیں جو اللہ کی اس شادر کو لینا چاہے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا اور تکبر اللہ کے نبی نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تم جہانم میں ڈالے جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے تکبر اللہ نے فرمایا قرآن میں ذریع اور رسوہ کر کہ اللہ متکبر کو تکبر کرنے والے کو جہانم میں ڈالے گا اور تکبر اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا المتکبر بڑائی والا وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالی بندے کا کام بندہ بن کر رہنا ہے ناظر کرام الحمدللہ آج ہم نے تین گناہوں کا بیان کسی درجہ میں سنا الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس محلت ہے بات ہمیں سمجھ آرہی اور محلت ہے تو اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اصلاح کی کوشش بھی کر سکتے ہیں وعدہ خلافی منافق کے نشانی وعدے کے بارے میں کل سوال ہوگا اللہ کے ہاں اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا خیانت پر بات کی منافق کی نشانی ہے وہ خیانت کرتا ہے امانت والے جنت الفردوس میں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صادق اور امین تھے اور حدیث میں آیا اس کا کوئی ایمان نہیں جو اپنی امانت کے پاس داری نہیں کرتا تکبر پر بات ہوئی پہلی نافرمانی جو اللہ کی ہوئی وہ تکبر شیطان نے اپنی عقل کو استعمال کیا اپنی لوجک لڑائی اللہ کے وعدے حکم کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر و دل میں جنت میں داخل منع زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تکبر کرنے والے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچا لیا جاتا ہے ہم دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یا اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر بڑائی صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک اپنی بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نمائندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ